اپنے پسندیدہ موضوع پر شوز دیکھنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل بٹن پر کلک کیجئے گا منظر حسین افتر صاحب آپ پاکستان کے معروف شیاروں میں سے رہیں یقیناً لوگ چاہیں گے کہ آپ کی شہری سنیں ہم یہ بات آپ پہ چھوڑتے ہیں کہ آپ ہمیں کیا سناتے ہیں تو سنائیے ہمارے کارئین ہمارے سالین کو اپنی شہری اپنا کلام بہتر شہیر حیرت صاحب ممزار مبارک کا مجنہ ہے تو اسی مناسبت سے جنہ بے رسالت وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ حضورت ان کی بارگاہ میں ایک ناکہ مصد عنوان ہے قبل و ماباد کے اشارے قبل و ماباد کے اشارے کہ وہ شب زدہ ساعتوں کو صبح عبد کا چہرہ دکھانے والا وہ شب زدہ ساعتوں کو صبح عبد کا چہرہ دکھانے والا میری تمنا کا استعارہ دلیل نور سہر ہے مجھ کو یقین کی منزل کا پیش راؤ دلیل نور سہر ہے مجھ کو یقین کی منزل کا پیش راؤ ہے یہinho یہ وقتو نہ وقت کے کنارے یہ وقت اور نہ وقت کے کنارے یہ قبل و ماباد کے اشارے ہر ایک ساتھ کے پیش و پس میں وجود اس کا ہر ایک ساتھ کے پیش و پس میں وجود اس کا جو وجہ تکلیق کے بہروبند تھا جو وجہ تکلیق کے بہروبند تھا وہ جس کا چرچہ تمام عالم میں اور کتب میں خدس کی آمد سے پیش کرتا وہ جس کا چرچہ تمام عالم میں اور کتب میں خدس کی آمد سے پیش کرتا وہ شافہ حشر وہ شافہ حشر آگے ہی کے حرام مشغول حق پہ امبر وہ شافہ حشر آگے ہی کے حرام مشغول حق پہ امبر انگوشتے فکر حق نماسے جس کی انگوشتے فکر حق نماسے دو لخت مہتاب مصرک تھا انگوشتے فکرِ حق نماسے جس کی دو لخت مہتاب مصرک تھا وہ جس کے نتکِ روان کا محمل ہر ایک ساتھ کی رہ گزرتا وہ جس کے نتکِ روان کا محمل ہر ایک ساتھ کی رہ گزرتا وہ ایسا حادی وہ شہرِ علم و کمال ایسا کریم ایسا وہ شہرِ علم و کمال ایسا کریم وہ ایسا حادی وہ شہرِ علم و کمال ایسا کریم ایسا وہ جس کی حجت وہ جس کا سایہ زمانوں پر ہے وہ جس کی حجت وہ جس کا سایہ زمانوں پر ہے وہ جس کے عبروں کی ایک جنبش بروز محشر وہ جس کے عبروں کی ایک جنبش بروز محشر یقین کی منزل کی راہ بھر ہے وہ شب زدہ ساتوں کو صبح عبد کا چہرہ دکھانے لاتا ہے بہت شکریہ ابھی آپ سے کچھ اور بھی ہم دھوکو کریں یہ موضوع ہو سکتا ہے کہ تھوڑا آپ سے حج کے ہو لیکن تعلق ہے ہم ساتھ کا آپ کا مشہدہ تجربہ تجزیہ کیا بتاتا ہے کہ کون لوگ ہیں جو پاکستان جیسے ملک میں پیسہ کما پاتے ہیں اور جو نہیں کما پاتے ہیں بہت شکریہ سوال ہے کون کما پاتا ہے کون نہیں کما پاتا ہے بات یہ ہے کہ سب سے پہلے کام پلی جو جو بنیادی شرط ہے بہت ایک محلت ہے یہ ایک بڑا اس سوالے سے الجا ہوا سوال ہے کہ ہم اگر کسی خاص پروفیشنل کو اگر ہم فوکس کریں اس میں بتا سکتے ہیں کس میں فلال آدمی کامیاب ہوگا فلال آدمی کامیاب ہوگا مثل مثال کے طور پر جیسے وقالت کا پیش ہے تو ابراہیم ننکم کا وہ جو بڑا مشہور ہے کہ دو طرح کے لوگ جو ہے اگر آپ اشیہ وکیل پڑھنا چاہتے ہیں کہ آپ کی کمر جو ہے وہ اسے لوہر کیوں نہیں ہے یعنی کہ آپ کی کمر جو ہے کپسٹی آپ اپنے لبا بیٹ سکتے ہیں یہ بک بات ہے دوسری بات یہ ہے ہمارے بڑے عزیز دوسرے ہمارے فاروڈ سی جسے پاکستانہ بزرگ دوسرے ہمارے تو وہ کہا کرتا ہے کہ دو طرح کے لوگ پرکس نہیں کر سکتے ہیں ایک وہ جنہ روزانہ پیسوں کی ضرورت ہے اور دوسرے وہ جنہ پیسے کی بلکل ضرورت نہیں یعنی پروفیشن ٹو پروفیشن یہ چیز گیری کرتی ہے وقالت کیلئے تو اس طرح ہے میرے خیال میں کوئی بھی پروفیشن ہو اس کے لیے جو سب سے بنیادی چیز ہے نا وہ آپ کا اپنے کام سے ایماندار ہونا ہے ایک فارسی کا ہے کہ قصب کمال کن عزیز جہاں شبیح کہ کسی دنیا میں کسی ایک خنر میں آپ کمال حاصل کرنے آپ دنیا کے بادشاہ ہیں مثلا آج آپ جائیں تو ہم لاہوری کا ذکر کر لیتے ہیں برینڈز ہیں لوگ وہاں کیوں جا رہے ہیں ان کی کوئی نہ کوئی ایسی چیز کوئی نہ کوئی ایسی دسٹکشن ہے جو ان کو اٹریکٹ کر لیتے ہیں پسکو بلوز ہیں آپ کسی کو نام ہی دیتے ہیں ہمارا سوشل میڈیا اس کی ایڈمیٹیزمنٹ کیلئے تو نہیں ہے وہاں پہ لوگ جاتے ہیں وہ میں یار دے رہے ہیں اپنے کام سے ایمانداری اور اپنے اپنے فند سے واقف ہونا یہ بنیادی شرط ہے مجھے شہداد عمد صاحب کا خطرہ یاد آگیا میرے والدے محسن کی جو کھدار شپی نے دوسری کی من کو میرے والدے انتقال کے بعد کھدار شاپی تھی میں نے تو من کی خدمت پیش کرنے کے لیے شہداد صاحب کی بڑے برند پائے شاہد بڑے محبت کرنے والے تو میں نے جب شاعری کتاب انتقال سے دیکھتے تھے بڑی محبت سے میرے والد کے کلاس پر رویت ہو گئے شہداد عمد صاحب تو ان کے آن کو میں آنسو بھی آگئے اور یاد بھی کرتا رہے اور کہنے دے گے کہ یار سب سے بڑتے لی بنیادی بات ہوئی ہے جب آپ کے والد کی شاعری پڑھتے ہیں تو یہ نظر آتا ہے کہ ہی ہی ہیس لنٹ ہزار انہوں نے اپنے فن کو سیکھا ہے تو ایک ایک عام وضو ہے ماشاءاللہ جو ہے اہلے فن سے اور اہلے عدم سے اہلے شیئر سے آپ ملتے جلتے رہتے ہیں تو ایک خاص فکرہ بولا جاتا ہے جب ہم ان لوگوں سے ملتے ہیں جو بات کرے تو کوئی آدم اس کا ٹھیک جواب دینا تو وہ مسکرات کے بزرگ پاس سے کہتا ہے بھائی سیکھیں پوچھے ہوئے لوگ سیکھیں پوچھے ہوئے لوگ ایک خاص فکرہ جو بولا جاتا ہے یعنی انہوں نے اس کام کو سیکھا ہے تو کام یا وہی ہوگا آپ کی بات آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں جنہوں نے اپنے کام کو اپنے فن کو سیکھا اور امانداری سے ملت کی ہے باقی اس کا جو تلالہ کے پاس تو آپ کی بات سے یہ سمجھا جائے کہ جو لوگ پاکستان میں اس وقت امیر ہیں دولت مند ہیں وہ زیادہ مہنتی ہیں اور اپنے کام کے حوالے سے زیادہ دیانت دار ہیں آپ کی جو بات اس حوالے سے برکل ٹھیک ہے دیانت داری کا اس میں ادھا حساب پر ٹھیک ہے دوسرا حصہ جو ہے وہ ارینیونٹ ہو جاتا ہے جو جو تیسز میں نے بلک کیا وہ مہنتی کافی ہیں مہنتی اس حوالے سے کہ وہ پورا ایک نیٹرک پھیلاتے ہیں وہ بددیانتی کے اوپر اتنی امانداری سے لیلت کرتے ہیں اور وسائل پر قابض ہیں ان کو رستے آتے ہیں انہوں نے بہت سارے پڑے دکھے لوگ اپنے ساتھ رکھے ہیں جن کو رستے بتاتے ہیں کہ انہی کا عورتہ کیسے بچے جا سکتا ہے کیسٹم ڈیوٹی سے کیسے بچے جا سکتا ہے ٹیک سیوئین کس طرح ہو سکتی ہے پھر ایسی سکیمنٹ انجھو جنس کروائی جائیں جو بظاہر لوگوں کی فلاح کے لیے ہو اور اس میں پیسے کس طرح کمائے جا سکتے ہیں کھیکوں میں کمیشن کیسے بنتی ہے سڑکوں میں کمیشن کیسے بنتی ہے تو وہ اپنی طرح کی محنت کر رہے ہیں وہ لوگ بھی کامیاب ہیں لیکن جو جس محنت کی جس سوال جس جو پہلا آپ لوگ سے جو پہلا سوال پوچھا تھا وہ سوال اس طبقے سے ہے جس طبقے سے میں تعلق رکھتا ہوں جس طبقے سے محنت کرنی ہے تو ان کے لیے کیا ہمارے پاس سبق ہے دینے کے لیے کہ وہ کیا کریں تو بھئی ہمارے پاس تو یہی سبق ہے کہ اپنے کی جو کام جو بھی کر رہے ہیں اگر داکٹر ہیں اگر وکیل ہیں اکاؤنٹ ہیں جو بھی ہیں جو بھی وہ کام کر رہے ہیں اگر کوئی سوشل میڈیا سے ہے صحافی ہیں جنرلسٹ ہیں تو بھئی اپنے کام کو سیکھیں بھی اور اسے امانداری سے کریں اور نتیجہ جو ہے اسے اللہ پر چھوئے تو یہ جو میرا پہلا جواب تھا وہ اس طبقے کیلئے جس طبقے سے میں ہوں جس طبقے سے آپ بہت سا ہے